بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر لازم اس ملک کے سابق وزیریادم چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان جس ہیلیکپٹر میں سوار تھے وہ حادثے سے بچ گیا ہے عمران خان اس ہیلیکپٹر میں اپنے گارڈز کے ہمراہ موجود تھے لیکن اچانک ہیلیکپٹر میں فنی خرابی پیش آئی وہ فنی خرابی کیا تھی یہ آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں لیکن آج عمران خان نے ایک وہ کام کیا ہے کہ وہ جس گاؤں میں ہیلیکپٹر اس کی ہنگامی لینڈنگ کروائی گی آپ کو معلوم ہے اڈیالا کا گاؤں ہے یہاں سے تقریباً تیس کلومیٹر اسلام آباد سے دور ہے سینٹرل جیل اڈیالا کے قریب اڈیالا گاؤں میں عمران خان کے ہیلیکپٹر کو اس وقت ہنگامی طور پر اس کی لینڈنگ کروائی گی جب وہ ڈی اے خان سے واپس آ رہے تھے کہ اچانک ہیلیکپٹر میں فنی خرابی پیش آئی اب وہ فنی خرابی کیا تھی لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کے عمران خان کا یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا اس سے قبل تین دفعہ عمران خان جس ہیلیکپٹر میں سوار ہوتے ہیں اس میں فنی خرابی سامنے آ جاتی ہے اس سے قبل بھی ان گاڑیوں کو کافلہ جا رہا تھا کہ ایک گاڑی کو اچانک آگ لگ جاتی ہے اب یہاں پہ یہ جو تسلسل ہے کہ ہیلیکپٹر میں فنی خرابی پیش آنا اور جس کافلے میں جاتے ہیں ان کافلیوں کو آپس میں ٹکرا ان گاڑیوں کو آپس میں ٹکرا جانا یا ایک گاڑی میں اچانک آگ بڑک اٹنا کہیں شکوک و شباعت جھنم لے رہے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو یہ بتائیں کہ جب عمران خان کا ہیلیکپٹر جس میں وہ سوار تھے کیونکہ ان کے ساتھ سابق گورنرسن امران اسماعیل بھی تھے اور امران اسماعیل اسی اڈیالا کے قریب ایک غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹی ایولان سٹی اس کے بھی چیرمن ہے اور وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ شاید ہیلیکپٹر میں فنی خرابی نہ ہو لیکن بتایا یہ یہ ہے کہ فنی خرابی کی وجہ سے ہیلیکپٹر کو اڈیالا گاؤں میں اس کی ہنگامی طور پر لینڈنگ کروائے گئے اور اس کے بعد وہاں پہ کچھ لوگ کچھ نوجوان کرکٹ کھیل رہے تھے کیونکہ امران خان خود بھی کرٹر رہے تو امران خان نے وہاں کے جو نوجوان تھے ان سے سوال بھی کیے پھر امران خان جو ورد کرتے ہیں آج آپ کو امران خان کا ورد بھی سناتے ہیں کہ امران خان ورد کون سا والا کرتے ہیں وہ اب آپ ویڈیو دیکھیں گے کیونکہ آج امران خان نے ایک پلیئر کو جو کرکٹ کھیلتا ہے جو کہتا ہے میں کلپ لیول پہ بھی کرکٹ کھیل چکا ہوں اس کا ایک بیٹ تھا اس بیٹ پہ امران خان نے آٹو گراف بھی دیا ہے لیکن یہاں پہ پھر سوال ایک ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہی ایسا تو نہیں کہ امران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں یا اس کو امران خان جس طرح اس کا گراف اوپر جا رہا ہے اس کو اشارتاً سمجھایا جا رہا ہو لیکن ہو سکتا ہے ہیلیکپٹر میں فنی خرابی درپیش ہوئی ہو جس وجہ سے ہیلیکپٹر کو ہنگامی طور پر لینڈ کروایا گیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ سابق گورنرز ان امران اسماعیل امران خان کے ساتھ تھے امران اسماعیل اسی اڈیلیا گاؤں میں ایک ایولان سٹی کے نام سے غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائیٹی بنا رہے ہیں ہو سکتا ہے امران خان جو امران اسماعیل ہیں انہوں نے سستی شورت حاصل کرنے کے لیے اور اپنی اس غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائیٹی کو بوسٹ کروانے کے لیے امران خان کا ایک وزٹ کروایا ہو لیکن یہ کئی سوالات ہیں جن کے جوابات درکار ہے لیکن امران خان جب ہیلیکپٹر سے اترے تو اس وقت وہاں پہ جو سیلفین لیگی یا جو گاؤں والے لوگوں نے جو بچوں نے امران خان کو دعائیں دی وہ کیا ہے ذرا یہ ویڈیوز دیکھیں موسیقی 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 نا موسیقی غرنی غرق موسیقی سبights موسیقی 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 1 موسیقی who這麼 ہمیں باتے ہیں میں آپ کے دور کئی تکرام کرنے ویڈیل آخر کچھ اندفع کہ جا نبید سدھر جو کہا رہے ہیں کہ میٹنگ ہیں لوگ ویٹ کر رہے ہیں پہنچیں گے کیسے راج پتہ رہے ہیں راج پتہ رہے ہیں راج پتہ رہے ہیں سدھر گھر دکھر پار سکتے ہیں آنے دو نا تنگ کرو بچوں وہ آنے دو یہ ہوگا ہے بچوں ہوں کرو آنے جی آجا پہلے بتاؤ سکول پر پڑھتے ہوں کدھر ہے سکول پہرے میں کھڑے ہیں عمران خان عمران خان میری جات سکول میں پڑھتے ہوں کدھر یہاں ہے سکول کونسا والا سکول ہے لانگیا لانگیا اچھا اچھا یہ ہے دمیان در سے کتنا دور دمیانی در سے اللہ دور جوانی در سے اللہ در سے ٹرکٹ بننے کا کس کو شوق ہے کون بن؟ تم کھیلتے ہو؟ اچھا تو ایک کلپ ٹرکٹ کھیلتے ہو بھی اس کے علاوہ؟ ایک کلپ پہلے کھیلی ہے اس پر ٹائم میں جواب کی وجہ سے ایک ٹائم آ جاتا ہے کہ آدمی جو پیسہ کمانا ہوتا ہے گھر کے لیے اچھا اور بتاؤں کس پارٹی کے ساتھ ہو تم پہلے مجھے بتاؤں ٹرکٹی آئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا بچے تو سارے ہمارے ساتھ ہیں اب وہ بڑے بھی جو ہو گئے ہیں وہ بھی ساتھ آگئے ہیں شکر ہے پہلے بچے تھے اب بڑے بھی ساتھ آگئے ہیں اچھا اور اچھا سلام علیکم بیسی ہاں علیکم سلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام اسلام علیکم بچے ہمارے تو ادھر ادھر سب ایک ہی سکول میں جاتے ہیں یہاں مختلف سکول ہے ایک بچوں کا سکول ہے گورنمنٹ اور ایک بچوں کا سکول ہے بچوں کا سکول ہے بچوں کا سکول میں اس کے علاوہ تو اور کوئی نہیں جگہ ہوگی یہ کی ایک اس سمودہ نہیں جاتے ہیں جی جی یہ سروہ خان صاحب کا ہے یہ ہے اچھا اچھا ام این اے سروہ خان نہیں کر گئے اچھا یہ پہلے نصار کا بھی تھا نا چودہ نصار کی کیا پوزشن ہے جو نصار ہے اپنے دو نصار جس کی پوزشن بیتر ہے نصار کی ہے کون جی سروہ بوٹ پی ٹی آئی بوٹ پی ٹی آئی اللہ حق ہے اللہ حق ہے جی تو ناظرین یہ آپ نے دیکھا کہ بغیر سیکیورٹی کے بغیر پروٹوکول کے عمران خان بچوں کے ساتھ گھل مل گئے بچوں کے ساتھ اور آج ایک حیرت انگیز طور پر عمران خان نے چودہ نصار علی خان کا نام بھی لیا کیونکہ وہ بھی بخوبی واقف ہے کہ جس ہلکے میں وہ ترے ہیں وہ ہلکا نصار کا تھا انہوں نے اپنے موں سے یہ لفظ استعمال کیا کہ نصار کا بھی تھا یعنی کہ چودہ نصار ابھی بھی عمران خان کے دل کے کسی خانے میں بستے ضرور ہیں اگلے پروگرام تک لئے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ